بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپٹیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان جتنے مرضی جی ٹین سی چائنہ سے حاصل کر لے مگر بھارت کے لیے پاکستان کے کوئی اور ہتھیار ہی زیادہ خطرناک ہیں یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فورس کی انونٹری میں تیاروں کی تعداد کو تو بڑھا سکتے ہیں لیکن بھارت کے لیے خطرہ بننے والے ہتھیار پاکستان کے پاس پہلے ہی موجود ہیں پاکستان کے ان ہتھیاروں پر ایک انٹرنیشنل ریپورٹ پبلیچ ہوئی ہے اور بھارت کو وارن کیا گیا ہے کہ جی ٹین سی بھارت نہ کرے بلکہ پاکستان کے دوسرے ہتھیار جو بھارت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کا کوئی توڑ نکالے اسی ریپورٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسا کہ آپ دماؤں دوست جانتے ہیں جی ٹین سی ائرکرافٹ چائنہ سے حاصل کر رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی ان ائرکرافٹ کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں لیکن پاکستان اور بھارت جو کہ کئی دہائیوں سے بلکہ جب سے یہ دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں تب سے ہی ایک دوسرے کے حریف ملک ہیں اس لیے دونوں ملک کی آرمی صرف ایک ہتھیار کو لے کر ہی ایک دوسرے کے خلاف سٹریٹیجی نہیں بناتی اس لیے پاکستان کے چاند ایسے ہتھیاروں کو بھارت کے لیے زیادہ بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے جو پاکستان آرمی کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں اگرچہ پاکستان ائر فورس اس وقت جی ٹین سی ائرکرافٹ حاصل کر رہی ہے لیکن بھارت کے لیے زیادہ بڑا خطرہ پاکستان میں مقامی طور پر بنایا گیا جی اپ سیونٹین تھنڈر ائرکرافٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ائرکرافٹ مقامی طور پر بنائی جا رہے ہیں اور پاکستان ائر فورس جتنی بڑی تعداد میں ان کو چاہے بنا کسی پابندی کے خود تیار کر سکتی ہے اور ان ائرکرافٹ کی تعداد بزاتے خود بھارتی ائر فورس اور بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں خاص طور پر ایسے حالات میں جب ان ائرکرافٹ کو اور زیادہ بہتر ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہتھیاروں کو مزیر خطرناک بنانے کے لیے پاکستان میں اس پر کام ہو رہا ہے اگرچہ پاکستان کا یہ ہتھیار چائنیز جی ٹین سی سے صلاحیتوں کے حوالے سے ہم پلہ ہے لیکن اس ائرکرافٹ کے تعداد اور مقامی پیداوار بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے خاص طور پر اس ائرکرافٹ کا نیا بلوک جو کہ زیادہ ہارڈ پوائنٹس اور زیادہ پیلورڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کی ائر فورس کے لیے یہ زیادہ بڑی پریشانی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان کے جس ہتھیار کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاکستانی سب میرینز ہیں پاکستان نیوی اس قطعے میں سب میرین آپریٹ کرنے والی سب سے پہلی نیوی تھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان نیوی نے اپنے اس ہتھیار کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہیں ہونے دیا اور یہ ہتھیار جدید اور زیادہ خطرناک شکل میں پاکستان نیوی میں شامل ہوتے رکھی ہیں پاکستان نیوی میں جلد ہی آٹھ حدد نئی سب میرینز بھی شامل ہونے جا رکھی ہیں اور ان سب میرینز کے پاکستان نیوی میں شامل ہو جانے کے بعد پاکستان کے پاس بھارتی نیوی سے زیادہ سب میرینز موجود ہوں گی بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے موجود پرانی سب میرینز کو بھی نئی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے بہت زیادہ خطرناک بنا دیا گیا ہے پاکستان اپنی تین عدد خالد کلاس سب میرینز کو پہلے ہی موڈرن بنا چکا ہے اس کے علاوہ سادھ حمزہ سب میرینز جو کہ چھوٹی سب میرینز ہیں اور وزن میں دو ہزار ٹن کے قریب ہیں یہ سب میرینز بھی اب جدید سب میرینز کی شکل لے چکی ہیں ان سب میرینز کی نہ صرف سپیڈ کو بارہ نوٹ سے بیس نوٹ تک لے کر جایا گیا ہے بلکہ تین الخالد کلاس سب میرینز کو ائر انڈیپینڈٹ پروپیلین سسٹم سے لیس کیا گیا ہے اور ترکی کی مدد سے ان سب میرینز کو جدید ہتھیار بھی فراہم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آٹھ حدد جو نئی سب میرینز چائنہ سے حاصل کی جا رہی ہے وہ نہ صرف کسی حد تک سٹیلتی صلاحیتوں کی حامل ہیں بلکہ دنیا کے جدید ویپنز فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں بھارت کے لیے یہ سب میرینز اس لیے پریشانی کا باعث بھی ہیں کیونکہ اب پاکستان نیوی ان سب میرینز کی مدد سے نیوکلئر میزائل لانچ کرنے کے قابل بھی ہو گئی ہے تیسرے نمبر پر آف وارس پاکستان کے نیوکلئر ویپنز ہیں جو بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں پاکستان کے پاس 130 سے 160 کے قریب اس وقت نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اور ان دمام ویپنز کو ڈیلیور کرنے کے لیے پاکستان کے پاس لمبی دوری سے لے کر چھوٹی دوری تک کے دمام ڈیلیوری سسٹم بھی موجود ہیں ان کو فضاء سمندر اور زمین سے لانچ کیا جا سکتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس لیے چائنہ سے حاصل کیے جانے والے جی ٹین سی کی بھارت فکر چھوڑے اور پاکستان کے ان نیوکلئر ویپنز اور ان کے ڈیلیوری سسٹم پر بھارت ذرا دہان دے پاکستان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں نیوکلئر ویپنز موجود ہیں کہ یہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران استعمال کیے گئے تو بھارت کو ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اب پاکستان کے پاس ان نیوکلئر ہتھیاروں کو لے کر جانے والے ایسے میزائلز بھی موجود ہیں جو بھارت کا کوئی ائر ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا آخر میں پاکستان کے مقامی طور پر بنائے گئے انمنڈ ایریل ویپنز سے بھارت کو خبردار کیا گیا ہے دوہزار آٹھ میں پاکستان آرمی کی طرف سے بیٹل فیلڈ ڈرونز حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں شاہ پر اقاب ڈرونز مقامی طور پر بنائے گئے اور پاکستان کی طرف سے ان ڈرونز کو کامیابی کے ساتھ دشمن کے خلاف استعمال بھی کیا جا چکا ہے مقامی طور پر بنائے گئے یہ ڈرونز کتنی تعداد میں پاکستان کی آرم فورسز کے پاس موجود ہیں یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن پاکستان کی آرم فورسز اسی پر نہیں رکی بلکہ چائنہ سے نئے اور جدید ڈرونز کے لیے نہ صرف معاہدے کیے گئے بلکہ ایسے ڈرونز کو مقامی طور پر بنانے کے لیے چین کے ساتھ ٹی او ٹی معاہدے بھی پاکستان کر چکا ہے یہ ڈرونز بھارت کے لیے کسی بھی ائر کرافٹ سے زیادہ بڑا خطرہ ہیں خاص طور پر اس وقت یہ ڈرونز اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جب یہ سوارم ڈرونز کی شکل میں پاکستان آرم فورسز کے پاس موجود ہوں اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ چائنہ کی مدد سے پاکستان ایسے خودکش ڈرونز پر بھی کام کر رہا ہے جو کئی گھنٹوں تک اپنے ٹارگٹ کی نہ صرف نگرانی کر سکتے ہیں بلکہ ضرورت پرنے پر اس ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ ساری ریپورٹ اس وقت مندرے عام پر آئی ہے جب پاکستان چائنہ سے جی ٹین سی ائر کرافٹ پچیس سے تیس کی تعداد میں حاصل کر رہا ہے اور ان ائر کرافٹ کو لے کر پاکستان اور چائنہ کی طرف سے بہت ہائی کریئٹ کی جا رہی تھی مگر انٹرنیشنل ڈیفینس ایکسپرٹس اور تینک ٹینکس کی طرف سے بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کی طاقت کو ضرور بڑھائیں گے اور بھارت کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس ایسے چار ہتھیار پہلے ہی موجود ہیں جو بھارت کو صفائے ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے بھارت پاکستان کے جی ٹین سی ائر کرافٹ کو چھوڑ کر اور ان ائر کرافٹ کے اپنے رافیل ائر کرافٹ کے ساتھ کمپیریزن کو چھوڑ کر پاکستان کے دوسرے ہتھیاروں کی فکر کرے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے ہتھیار بھارت کے پاس بھی موجود ہیں اور پاکستان کو بھی اتنا ہی ان ہتھیاروں سے خطرات لاحق ہیں جتنے کہ ایسے ہتھیاروں سے بھارت کو خطرات درپیش ہیں اس لیے دونوں ممالک کی نظر ایک دوسرے کی آرمی کے پاس موجود ایسے ہتھیاروں پر بھی ہوگی لیکن اس لیے انٹرنیشنل ماہرین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ٹین سی پاکستان ائر فورس میں شامل ہو رکھے ہیں یہ ایک سانوی سی بات ہے جبکہ پاکستان کے دیگر ہتھیار پہلے ہی بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور یہ وہی وہ چار ہتھیار ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی زید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی